اسلام علیکم ناظرین کل نو مئی کے واقعے کو پورا ایک ساتھ ہو جائے گا اور اس پر پی ٹے ملک پر میں احتجاج کرنے جا رہی ہے کیونکہ پی ٹے کا موقف یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس کے علاوہ جس طرح سے آج پولیس کی طرف سے وقلہ پر گنڈا گھڑی کی گئے اس پر حامد مین نے بڑا بہترین دبصرہ کیا آئیے پہلے ان کی گفت کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں پاکستان میں تسلسل کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جن کا بظاہر آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن حالات کا جبر ان واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑتا چلا جا رہا ہے آج لاہور میں وقلہ پر جو پولیس نے تشدد کیا اس کے ردعمل میں سپریم کورٹ بارسوسیشن اور پاکستان بار کونسل نے کل نو مئی کو پورے ملک میں ہڈتال کی کال دے دی ہے اور کل ہی نو مئی کے دن تحریک انصاف نے بھی پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے کل نو مئی کے دن مولانا فضل الرحمن صاحب نے پشاور میں ملین مارچ کا اعلان کر رکھا ہے اور کل نو مئی کے دن جو وفاقی کابینہ ہے وہ یوم سیاہ منا رہی ہے خصوصی اجلاس ہو رہا ہے وفاقی کابینہ کا جس میں پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی ہے اور اس کے بعد وزیراعظم شباز شریف صاحب کنونشن سینٹر میں نو مئی کے حوالے سے ایک تقریر بھی کریں گے اب وکلا تو اس میں کہیں نہیں تھے لیکن جو آج وکلا کے ساتھ ہوا ہے تو وکلا بھی نو مئی کے واقعات کا بادل نخواستہ حصہ بن گئے ہیں تو معاملات کدھر جا رہے ہیں اور یہ جو امت اور اپوزیشن میں جو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی یہ ختم ہو گئی اور جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک جوڈیشن کمیشن کے حوالے سے بات کی ہے کیا یہ قابل عمل ہے یا نہیں اس پہ گفتوک کریں گے پاکستان کی جو وکلا کی سب سے بڑی باٹی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن اس کے سربراہ شہزاد شوکت صاحب جو ہیں وہ آج کیا کہہ رہے ہیں جب وکلا کے ساتھ لاہور میں پولیس نے جاتی کی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں افسوسناک بات وہ حکومت ہے جو پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے وہ جس طرح اقتدار میں آئے ہیں ہم سب جانتے ہیں اور آج چیف جسٹس کی بلیک میلنگ میں آکے وہ وکلا کے اوپر شلنگ اور لاتھی چارج کروا رہے ہیں ہماری اب بھی عدب سے استعدا ہے کہ اقل و خیرت کا دامن تھامیں حکومت پنجاب بھی اور یہ ہائی کورٹ بھی ہم تمام پاکستان کے وکلا کو لاہور میں کٹھے ہونے کی کال دیں گے اور پھر حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے تلاج چوہی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جو لاہور میں آج پولیس نے جو کیا ہے تو ایک طرح سے زبردستی جو ہے وکلا کو مشبور کر دیا کہ وہ بھی نو مئی کو پورے پاکستان میں ہرطال کی کال دے دیں تو یہ معاملات باتچیت سے بھی تیع ہو سکتے تھے باتچیت کیوں نہیں کی گئی میر صاحب میں خود بھی وکیل ہوں اور میرا زیادہ ہمدردی بھی وکلا کے ساتھ ہے لیکن آپ نے جو کہا کہ پولیس تشدد ہوا ہے یہ بات ذرا اس سے الٹی ہے تیرہ پولیس افیسرز اور جوان زخمی ہوئے ہیں کوئی معاملہ صوبائی حکومت کا نہیں معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یا جد صاحبان کا اور وکلا کا آپس میں تیرہ لوگ زخمی ہیں میرا کوئی وکیل بھائی اس طرح زخمی نہیں ہوا فوٹج موجود ہیں لطیف خوصہ صاحب یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت اور وکلا کے درمیان ہے یا ہائی کورٹ اور وکلا کے درمیان ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو تو فائدہ ہو گیا کہ وکیلوں نے کل نو میں کوئی ہردال کا اعلان کر دیا دیکھیں میر صاحب میں ادھر ہی تھا ہائی کورٹ میں ہی لاہور ہی میں تھا میں اس کے بعد سیمینار پہ آنا تھا میں گیارہ بجے وہاں سے بارہ بجے نکلاؤں اور وکلا کا صرف پرامن طور پر وہ آ رہے تھے اور ڈسٹرک بار سے انہوں نے جو ہے ہمارے کمیٹی روم میں آئی کورٹ میں آنا تھا پرامن طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے ایک جو نالش کرنا تھی ملنا تھا چیز جسٹس لاہور آئی کورٹ کو اس سلسلے میں انہوں نے کہ وہ جو وکلا پر دہشتگردی کے مقدمات ہیں وہ ختم کریں جی نہیں اور وہ جو عدالتیں ٹرانسفر کی جی جی وہ بالکل پیور معاملہ کوئی دہشتگردی کے معاملات کا نہیں تھا نہ ہی ہم قانون کو جو ہے سمجھتے ہیں سبھی وہ ایک ایڈمنسٹریشن کا مسالہ تھا جو وکلا نے پرامن طریقے سے کرنا تھا یہ خالصتا پنجاب کی پولیس کی گھونڈا کر دی ہے جنہوں نے وہاں نہ صرف یہ کہ جی پی او میں نے خود دیکھا جی پی او چاک میں انہوں نے بھر دیا پولیس ساری ارد گرد لاہور آئی کورٹ کے اور ایسا انہوں نے پھر تشدد کیا بلا اشتیال بغیر پرووکیشن کے انہوں نے پانی کے وہ جو ہے چلائے ہول چلائے انہوں نے ٹیئر گیس اور آنسو گیس کے ہول چلائے انہوں نے جو ہے وہ پیلٹ گنز چلائیں لیکن تیرا پولیس والے کیسے زخمی ہو گئے اور سر یہ ڈراما ہوتا ہے سارا ان کا یہ اسی طرح کرتے ہیں دس مارچ کو میرے اوپر پرچاس دائر کیا اور جب ہم سے کہ جی انہوں نے جو ہے ڈنڈے مارے فائرنگ کی اور پولیس کی وردیاں پھار دی اور میرے بیٹے پر کیا کہ اس نے جو ہے بائرل سیٹ چھین لیا تو جیج صاحب نے کہا بھائی کوئی ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھا دو یہ چیزیں ہوتی ہوئی تو وہ نہیں تھا کواش کر دیا انہوں نے ایک ہی دن میں انہوں نے وہ دیکھنے کے بعد کواش کر دیا اور دہشت گردی جج نے بھی کواش کر دیا اس نے یہ ان کی پولیس کی جو اس طرح کی گھنڈا کر دی گھنڈا راج لگا ہوا ہے وہاں یہ ما شاء اللہ جو پنجاب کی حکومت ہے یہ تسلسل ہے پرانا پی ڈی ایم کا تسلسل ہے ڈاکٹر عثمان ابھی تک جو ہے انسپیکٹر جنرل پولیس ہے ہم نے بارہا کہا کہ ڈاکٹر نو مئی کا شخصانہ بھی ڈاکٹر عثمان سے شروع ہوتا ہے اگر آپ انکوائری کروائیں گے ہم نے جو جوڈیشل انکوائری کا کہا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنانے کے حق میں ہیں بالکل حق میں ہیں ہم نے تو پہلے سے کی نالش کر رکھی ہے اگر ہو تو سب سے پہلے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا اس نے جو ہے جس طرح سے اوپر موسن نقوی انٹیریڈ منسٹر ہے وہی آئی جی پولیس ہے اور ما شاء اللہ مریم بی بی کے تو وہ تندور کی روٹیاں جو ہے وہ اور نواز شریف صاحب ان کو تو صرف یہ اختیار ہے کہ وہ تندور کی روٹیاں جو ہے قیمتیں بھاؤ پوچھتے چلے جائیں اچھا ابھی خوزہ صاحب نے بات کیا جی کہ جو نو مہی کے واقعات ہیں اس کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کل ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بات چیت کرنی ہے اگر تحریکین صاحب نے بات چیت کرنی ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک کنڈیشن پیش کیا اور اس پہ ردعمل بھی آگیا ہے جو اسد قیسر صاحب ہے ان کا ردعمل بھی آگیا ہے تو ذرا دونوں بیانات آپ ذرا سن لیں اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے پروپیگنڈا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے ایسے سیاسی انتشاری طولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میسہ لے اللہ معاف کرے اب آپ نے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگئے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے اس کا جو جواب آیا ہے جو اسد قیسر صاحب نے دیا یہ اس طرح دینا چاہیے میرے خیال میں معافی ان کو مانگنی چاہیے جو معافی طلبگار ہیں ان کو مانگنی چاہیے پینتیس سال تو آپ نے مارشل لاؤ اس ملک پر لگائے رکھا آپ نے جو تضحیق کی آئین کی جتنی تضحیق آپ کر سکتے تھے سیبروگیشن ایبروگیشن جو مرضی کہہ لیں وہ کسی اور ادارے نے نہیں کیا نہ کسی سیاسی جماعت میں نہیں لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بن جا تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا نہیں تو ہم نے تو پہلے دن کہا ہوا ہے ہم نے تو سپریم کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ کمیشن بنے اور سپریم کورٹ کے سیڈنگ ججز جو ہے اس کو ہیڈ کریں سر بڑھائی کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے طاعت آپ کسی ریٹائر لیکن وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی اس پی آر کہتے ہیں پھر دوزار چودہ کے دھرنے کا بھی سارے کریں سر سارے کریں پھر انیس سو سنتالیس سے لے لیں پھر انیس سو اٹھامن کا گفتگو کیا وہ کہہ رہے ہیں دوزار چودہ کے دھرنے کی انکوائری کر لیں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انکوائری کا شوق جتنا کرنے پر ہے لیکن دیکھیں اگر آپ نے صرف دسمانٹل کرنے کے لیے لندن پلان کے تحت جو ہے آپ نے ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کر کے عمران خان اور اس کے سارے ساتھیوں کو پاوہ سلاسل کر کے چادر اور چار دیواری کو جس طرح سے چکنا چور کر کے پامال کر کے اور جس طرح سے سمبل شین کر پارٹی کو جو ہے ہوا میں بکیر کر پہنکا اس کا بھی کر لیں پھر پینتالیس سال نہ لگائیں کہ پینتالیس سال کے بعد آپ کہیں جی بھٹو کو غلط فانسی ہوئی تھی پینتالیس سال نہ لگائیں ابھی عمران کو آپ نے پابا سلاسل کر رکھا ہے نا ہمارا تو یہ آج بھی مطالبہ تھا اس کنمنشن میں کہ اس کو جو ہے ریلیز کیا جائے کیونکہ سیاسی قیدی ہیں اور بہت ہو لیا اس ملک کے ساتھ کھلوار ہو ریا بہت زیادہ لیکن یہ نو مئی نو مئی نو مئی ہم تو کہتے ہیں کر لیں بالکل کریں ناظر جس طرح پہلے بھی پی ٹی اے پر ظلم و ستم کیا گیا نو مئی کی آر لے کر پی ٹی اے کا تھوڑ پھڑ کا نشانہ بنایا گیا اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور یہ سلسلہ نو مئی کے بعد نہیں بلکہ نو مئی سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا جب رجیم چینج آپریشن کر کے عمران خان کو اقتدار سے اتارا گیا تب سے ہی پی ٹی اے اور عوام پر ظلم و ستم کا دور شروع ہو چکا تھا جس طرح سے صحافی عرشت شریف کو شہید کیا گیا اور بھی بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں ناجائز طور پر بند کر دیا گیا اور نو مئی کے بعد سے یہ سلسلہ مزید زور پکڑنا شروع ہو گیا اور عوام پر ظلم و ستم ہونے لگا تب پی ٹی اے چلاتی رہی کہ ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن کسی نے نہ سنا لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہاتھ پی ٹی اے پر کھلے تھے آج وہ اب دوسروں کے گریبانوں تک بھی پہنچ چکے ہیں اب اس ملک میں وہ کلا کی باری آگئی ہے اگر اب بھی اس ملک کے لوگ اکٹھے نہ ہوئے تو پھر یہ اور سلسلہ اور زور پکڑتا چلا جائے گا اور ہر ایک کی باری ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی اس لیے اس قوم کو اب اکٹھا ہونا چاہیے اور اس سلسلے کو ختم کرنا چاہیے تاکہ اس ریاستی دہشت گرڈی گنڈا گرڈی کو ختم کیا جائے کیونکہ پورا من احتجاج کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے نو مئی کے دن بھی پی ٹی اے والے پورا من احتجاج کر رہے تھے لیکن اس پورا من احتجاج میں بگاڑ پیدا کر کے اس کا سارا ملپہ پی ٹی اے پر ڈال دیا گیا بلکل اسی طرح آج وکلا بھی پورا من احتجاج کر رہے تھے لیکن مریم نواز سے یہ بات برداش نہیں ہوئی اور اس نے پولیس کا وکلا پر حملہ کروا دیا اس سلسلے میں بہت سارے وکلا زخمی ہوئے اور چوٹے بھی آئیں ناظرین اسی وجہ سے عمران خان کا کہنا ہے کہ جب تک اس ملک میں رول آف لاو نہیں ہوگا انصاف نہیں ہوگا تب تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا اور تب تک کوئی بھی اپنی ہدود اور اوقات میں نہیں رہے گا اور جس کے ہاتھ میں پیڈنڈا اور بندوق ہوگی وہ دوسرے پر چڑھ دوڑے گا اس لئے اس ملک میں رول آف لاو اور انصاف کہنا بہت ضروری ہے ناظرین آپ کے سمارے میں کیا رہے ہیں کامنٹ موضوع بتائیے ایک آگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ ویس